اپنی مرضی سے بنتے تو سارے ہی تاجر بان جاتے ہیں اپنی مرضی سے بنتے تو سارے ہی وکیل بان جاتے ہیں جج بان جاتے ہیں بڑے بڑے افسر بان جاتے ہیں جس کو اللہ نے بنانا ہے وہ اس نے ہی بننا ہے بندہ کوئی نہیں شاید اب میری زندگی میں میرے مرنے کے بعد میرا کو بچہ میری طرح ہوگا تو وہ چلائے گا اسلام علیکم دی پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ورسلان عظم اسلام میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت ہے دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ جو کہ مالی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جن کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی اوورال پوری دنیا میں بھوک کا بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو کھانا نہیں ملتا ایسے لوگ جو کہ مالی طور پر مضبوط ہیں وہ تو لوگوں کی خدمت کری رہے ہیں لیکن ایسے بھی لوگ معاشرے میں ہیں جن کے پاس بڑے محدود وسائل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں میرے اس جانب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک روڈ سائیڈ جو ہے دسترخان کا تمام کیا گیا ہے اور بڑے چھوٹے پیمانے پر ہے یہ کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی کیا کاوشیں ہیں اور یہ کتنا پرانا سلسلہ ہے آئیے چلتے ہیں جانتے ہیں بزرگوار بیٹھے ہیں کیا حال ہے خریت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینا تھا اس کی مجھے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے مہاباپ پہ آپ پہ میرے بانی فرمائے مجھے یہ بتائیے کب سے یہ دسترخان کا اتمام کر رہے ہیں یارہ سال ہو گئے بچ اسی جگہ پر اس جگہ پہ سات سال ہو گئے ہیں تین سال جناح کے گیڑ کے آگے شام کا لگایا ہے صبح کا پکای جناح کے گیڑ کے آگے ہوتا ہے صبح کا ناشتہ اور شام کا کھانا ہے صبح کا ناشتہ اور شام کا کھانا مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں سے کھانا کھانا الحمدللہ رب العالمین آج کل ساڑھے پانسو بندے کو کھانا کھلا رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کیا کرتے ہیں دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک ذرا مالی مضبوط ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہی ہے کہ ہاں بھئی لوگوں کی کیا خدمت کی اور ایک وہ لوگ ہیں جن کی اپنی ضروریات نہیں پوری ہوتی تو آپ کیسے مینجھ کرتے ہیں اللہ پاک نے بہت 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 بڑا سان کیا ہے مجھ پہ اور میں ڈیوٹی کر رہا ہوں شکر الحمدللہ رب العالمین کیا ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے آپ کا کتنے بجے یہاں پر آذر ہوتے ہیں کتنے بجے بڑی جدو جود ہوتی ہوگی صبح ساڑھے چھے سے آٹھ بچ دکن ناشتہ ہے بیٹا اور ساڑھے تین سے ساڑھے چھے بھئی تکن شام کا کھانا ہے پکوائی میں بھی وقت لگتا ہے اور کیسے چیزوں کو خریدنے میں آپ نے شروع سے مطلب وہ نام لیا ہے کہ اللہ پاک نے جس سے کام لینا ہو وہ اللہ پاک ہی میرے بانی فرماتا ہے بندے کی کوئی ہمت نہیں ہوتی بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا بندہ تو کسی کو پانی کا کلاس اٹھا کے نہیں دے سکتا ٹیم بھی ہے لڑکے بڑکے بھی کام کرتے ہیں نہیں ایک بچہ رکھا ہوا ہے لوگ بھی تعاون کرتے ہیں یہ محبت سے محبت کے بغیر نہیں چلتا یہ تیس پین تیس ہزار پہ کا خرچ ہے میرا مالک میربانی فرماتا ہے لوگ محبت کرتے ہیں لیکن کسی سے مانگتا نہیں ہوں نہ لمبر دیتا ہوں نہ لمبر دیتا ہوں نہ کسی کو کہتا ہوں کہ مجھے کچھ دو یہ نہیں کہتا ہوں کسی کو بھی نہیں جتنے بھی لوگو انٹرویو کر کے کہیں نہ میں لمبر دیتا ہوں نہ کسی سے مانگتا ہوں کہ میری آ کے امداد کرو میں نے دسترخان چلانا ہے یہ چلتا ہی رہنا ہے کام نیچے ہو جائے گا کبھی چار سو کا ہو جائے گا کبھی پندرہ سو کا ہو جائے گا کبھی دو زار کا ہو جائے گا اللہ حمد دیتی رکھے تو بکایا سارا ہے نظام بس وہ تاندرسی صحت واری زندگی دے اور حمد دے مطلب ہے کہ اندر سے نہ کھوکھلا ہو جاؤں بکایا میرا مالکی نظام پورے کرتی غیبی امداد ہوتی ہے کبھی کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہو یہ غیبی مدد تھی ہے میرا بیٹا یہ غیبی مدد تھی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو اس لائق نہیں ہوں جتنی بڑی ڈیوٹی مجھے دے دی ہے اور میں کوئی تاجر نہیں ہوں میں کوئی بہت بڑا امیر نہیں ہوں میں ایک ناشتے کی ریڈی لگاتا ہوں یا کوئی الپی کا کاروبار ہے میرا میں بہت بڑا تاجر نہیں ہوں لیکن شکر الحمدللہ رب العالمین اس مالک نے میر بانی فرمائی ہے تو نظام چال رہا ہے بات یہ نہیں ہوتی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جس سے کوئی کام لینا ہو جو کام اللہ پاک نے کسی کو دے دینا ہے وہ ہی ہون ہے اپنی مرضی سے کوئی نہیں ہے اپنی مرضی سے بنتے تو سارے ڈاکٹر بان جاتے ہیں اپنی مرضی سے بنتے تو سارے تاجر بان جاتے ہیں اپنی مرضی سے بنتے تو سارے وکیل بان جاتے ہیں جج بان جاتے ہیں بڑے بڑے افسر بان جاتے جس کو اللہ نے بنانا ہے وہ اس نے ہی بننا ہے شاید اب میری زندگی میں میرے مرنے کے بعد میرا کو بچہ میری طرح ہوگا تو وہ چلائے گا مجھے یہ بتائیے آپ نے ذکر کیا دو ازار پندرہ سو سب سے زیادہ اب تک کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا کل بڑا محاذ بتائیں تارک منیر صاحب کو اللہ پاک سے تندروسی والے زندگی دعا فرمائے ان کے والدین کو رب بکشے اس کے بچوں پر میرے بانی فرمائے انہوں نے دو سال میرے ساتھ ہیلپ کی اور میں نے پندرہ سولہ سو بندے کو کھانا کھلایا چار دن سبزی گوشت ہوں دو دن دال گوشت ہوں یہ فرمائیے کہ گیارہ سال ہو گئے کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ایک کہانی ایک داستان ہوتا ہے کچھ سانیا ہوتا ہے رابطی کرو بندگی تے پکھے نو کچھ دیو تے پکھا انسان کپڑے داوی نہیں گا زمین داوی نہیں گا دولت داوی نہیں گا پوکھ روٹی دی اندھی ہے وہ شاید اور میری زندگی میں کوئی ایسا بکھا کھا گیا ہے اس نے دعا دیئے تو میرے مالک نے میرے بانی فرمائے اب کوئی بکھا ایک کھا جائے گا وہ دعا دے گا قبر کے عذاب سے اور عشر کی شدمندگی سے میرے بانی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے یہ وہ روڈ سائیڈ دسترخان ہے یہ بڑا چھوٹے پیمانے پہ چل رہا ہے محدود وسائل میں چل رہا ہے پس ثابت ہوا کہ مدد کرنے کا خلق خدا کی خدمت کرنے کا تعلق دولت مند ہونے سے نہیں ہے اور صاحب سروت ہونے سے نہیں ہے یہ رب کا کرم ہے کسی پہ بھی کرم ہو سکتا ہے اور انسان لوگوں کی مدد کرتا چلا جاتا ہے یہاں پر اپنی بزبان اور صلاح ناظم کو جاز دیجئے اللہ تعالیٰ